دوست مزاری کو انٹی کرپشن گرفتار کر لیا ہے کزن شباب مزاری کی جانب سے بتایا جا رہا ہے دوست مزاری نیجی ہسپتال میں دادا بلخ شیر مزاری کی آیادت کے لیے آئے تھے کزن کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے دوست محمد مزاری پی ٹی آئی کے منحرے فرکنے پنجاب اسمبلی ہیں اور پنجاب اسمبلی کے سابق ڈیپٹی سپیکر دوست مزاری گرفتار کر لیا گئے ہیں کزن شباب مزاری کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے اپ ڈیٹ صاحب تک پہنچ جا رہے ہیں لاہور سے دوست مزاری کو انٹی کرپشن نے گرفتار کر لیا ہے کزن شباب مزاری کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے بیورو چیف کیابرل ٹیوی لاہور شاہدہ عبریاز ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہدہ عبریاز بتائیے گا کس وجہ سے یہ گرفتاری ایمل ملائی گئی ہے بلکل پنجاب اسمبلی کے سابق جفٹی سٹیکر دوست محمد مزاری کو انٹی کرپشن نے گرفتار کر لیا ہے دوست محمد مزاری نیجی اسپتال میں اپنے دادا کی آیادت کے لیے آئے تھے انٹی کرپشن ذرائع کر کہنا ہے کہ دوست محمد مزاری کی خلاف اربو روپے کی پروپرٹی کے اوپر قبضہ کرنے زبین کے اوپر قبضہ کرنے کا الزام ہے انٹی کرپشن حکام نے پولیس کی بھاری نفری کے حملہ نیجی اسپتال کے باہر سے دوست مزاری کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے دوست مزاری پی ٹی ای کے منحرف زکن پنجاب اسمبلی ہیں دوست مزاری اپنے دادا بلک شیر مزاری کی تیمہ داری کے لیے آئے تھے شاہدہ عبریاز یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے پہلے ان کو بتایا کیا تھا اور یہ قانونی جو کارروائی کی گئی ہے جو گرفتاری امل ملائی گئی ہے اس کے متعلق ان کو نوٹس جاری کیا گیا تھا یہ نوٹس ان کو یقیناً جاری کیا ہوگا کال اپ نوٹس جو کمنامہ تلبی ہوتا ہے اس میں کیا گیا ہو لیکن ان کو اس چیز کا آئیڈیا بلکل نہیں تھا کہ وہ آج یہاں پر اپنے دادا کی تیمہ داری کے لیے آئیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا وہ اس میں نائل سے وہ اپنی طرف سے مطمئن تھے کہ انہوں نے جواب جو ہے وہ جمع کروا دیا رہا ہے لیکن آج جب یہاں پر وہ ایک نیجی آسپیٹل میں آئے اپنے دادا کی تیمہ داری کے لیے اور باہر نکلے تو پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ انٹی کرپشن حکام کے ساتھ موجود تھی جنہوں نے دوست مزاری کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا دوست مزاری جو ہے جیسے میں نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے منحرف رکن اسمبلی ہیں اور اس کے علاوہ یہ آپ کو یاد ہوگا جب چیہدری پرویزلائی صاحب کے خلاف اس کے علاوہ بزار صاحب کے خلاف تحریکے ادم اعتماد آئی تھی اس میں بھی انہوں نے اس کے علاوہ پر جو الیکشن تھے حمزہ شہباز کے اور چوزری پرویزلائی کے تو ووٹ مسترد کیے تھے جس کے بعد حمزہ شہباز کی جیت جو ہے وہ ممکن ہوئی تھی تو آج دوست مزاری کو انٹی کرپشن پنجاب کی جانے سے گرفتار کر لیا گیا اور اس پر الزام جو آئیت کیا گیا ہے وہ اربو روپے کی جو زمین ہے اس پر قبضہ کرنے ٹائمنگ کے حوالے سے آپ یہ بتائے گا کہ جس ٹائم پر یہ گرفتاری ایمیل ملائی گئی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں سیاسی طور پر فائدہ نقصان کس کو حاصل ہوگا اس سے پاکستان میں جو سیاست کا ایک مزاج ہے پاکستان میں جو سیاسی لوگوں کے ساتھ جو لوگوں کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے اس کا مزاج ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو ٹھیک الزام میں بھی پکڑیں گے تو اس کا جو ووٹر سپورٹر ہے وہ یہ سمجھے گا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اب دوست مزاری صاحب اگر ان کے اوپر کوئی الزام ہے یا انہوں نے زمینوں پر قبضے کیے ہیں یا کچھ اس طرح کی بات پر حقیقت بھی ہے تو یقیناً جو دوست مزاری صاحب کے چاہنے والے ہیں یا جو ان کے ووٹر سپورٹر ہیں ان کو تو یہ بات حضب نہیں ہوگی اور اس کو یہی سمجھیں گے کہ سیاسی ہے اب کیونکہ ویسے بھی لانگ مارچ بھی چل رہے ہیں اور سیاسی جو گرفتاری ہیں تو اس سے پہلے آزم سواتی صاحب شہباز گل صاحب جو ہے ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اسی طریقے سے اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ جب پاک میں جاتے ہیں تو ان کو وہاں پر کسی نے کسی الزام میں دھر لیا جاتا ہے اسی طرح اب دوست مزاری صاحب جو ہے جو کہ بے شک پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ جیتے تھے پھر پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر بھی ان کو بنایا گیا تھا اور بات کی بھی بات میں نے آپ کو بتائی کہ جیسے الیکشن تھا چودری فرزلائی صاحب کا تو اس میں انہوں نے ان کے ووٹ کچھ مسترد کیے تھے جس کے بعد حمزہ شہباز کی جیت ممکن ہوئی تھی تو یقیناً جو ان کے چانے والے ہیں وہ اس کو اسی طرح کم جنگے کہ یہ ان کے اخلاص جو ہے ایک چاسی طور پر انتقامی کاروائی کی گئی ہے جی شہدہ بریاز سات موجود تھے